ہمارا کام بہت ہیجی ہوتا ہے ساتھ میں ہمیں کام کرنے مجھا بھی آتا ہے اس سے ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی بچت ہوتی ہے ٹائم سیونگ ہوتا ہے اس سے لگ جانے لگتا ہے کچھ ایسے ٹیپس ٹکس لائیں دوستو جو کی بہت ہی زیادہ کام آ سکتا آپ لوگوں کو تو ویڈیو پورا اینڈ تک جرور دیکھئے گا اچھا لگے تک لائک جرور کیجئے گا اچھا لگے نئے آئے ہیں تو جائن کر لیجئے گا ہمارے گھر میں کam بال کے ش已經進 Она ہمارے گھر میں کبھی سارے ہ малے گھر میں بہت سارے ہمیں دوستو جبرہن لگان رسول پورے کیجئے گھر میں کچھ پورے کیے آپ میں قطع میں ڈرہی ہوتا ہے اس اس سے آپ کو یہ کیا کریں آپ اچھا ہے جو چھوٹی آساروں دوں میں نچھ سر پور کرو دے دیں گے جوڑا پیلو کا بہت سندر سا بن جائے گا پتا بھی نہیں چل گا کہ یہ پیلو ہے یا کمبل ہے بہت ہی اچھا سا پیلو بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اس طریقے سے اگر گیس لوگ آتے ہیں آپ بنا کے دے دیں گے نا تو انہیں پتا بھی نہیں چلے گا بہت ہی اچھا سا پیلو کا بھر بن کے ریڈی ہو جاتے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے تو ہے نا یہ کمال کا ایڈیا اگر کوئی گھر میں گیسٹ آ جائیں تو آپ اس طریقے سے ان کا عیس کر کے دے سکتے ہو کچھ اس طریقے سے تو کیسا لگا یہ ٹیپس ان ٹکس آپ لوگ جب بتائیے کہ آسا کرتے ہیں یہ ٹیپس بھی آپ لوگ کو اچھے لگیں گے یوچپول لگیں گے جتنے بھی گولڈ کی ایرنگ ہو ڈائیمنٹ کی جو بھی ہو آٹی فیشل ہو آپ جو ہے اس میں اس طریقے سے فضا کے رکھئے آپ کو دیکھے گا بھی اچھے سے اور آپ کو جب چاہیے یہ ملے گا بھی اور آپ کو دیکھنے بھی اچھا لائے گا اور آپ آرام سے ایسے ارگنائز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ یہاں پر بڑے والے ڈبے کا بھی یوچ کر سکتے ہو جتنے بڑے آپ کے پاس ڈبے ہیں سپونج ہیں آپ اس کا یوچ کر کے اپنے کام کو ایجی کر سکتے ہیں تو کیسا لگا یہ ٹیپس ان ٹکس آپ لوگ ملے گا اور یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے نا لگ رہا ہے نا کہ ہم لوگ کتنے اچھے سے اورگنائز کر کے رکھے ہیں سنار کے پاس بھی جو ہے اسی طریقے کے اورگنائزر میں دکھاتے ہیں اور دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہمیں نکالنے میں بھی اس طریقے سے پہنے میں بھی تو کیسا لگا یہ ٹیپس ان ٹکس آپ لوگ ہماری آج کی جو اگلی ٹیپس ہے وہ ہے فرنس اس طریقے کے جو خالی ڈبے ہوتے ہیں نا یہ کچھ دوائی کے پرپیوم کے کچھ ایسے چیزیں لیتے ہیں جس میں اس طرح کی کارٹون بغیرہ ملتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی ڈبے اسے آپ لوگ کیا سمجھ کرتے ہیں آپ لوگ بڑھانا اس کا آپ نہیں سمجھتے آپ اسے ایسے ہی فیٹ دیتے ہیں بھٹا آج میں آپ کو اس کا بہت ہی اچھا سا آڈیا بتانے جو کی بہت زیادہ پسند آنے والا ہے آپ کو یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے یہاں پہ جو ہے اسے میں آدھا سے اسے کٹ کر لوں گی کچھ اس طریقے سے دیکھئے اس کا صرف آدھا پر چاہی ہے تو آپ یہاں پہ کسی بھی طرح کے ڈبے جو ہوتے ہیں آپ اس کا آیوز کر سکتے ہیں تو دیکھئے میں نے اسے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں ایک کچھ اس طریقے سے میں نے اسے کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے ریڈی ہو جائے گا آپ چاہے تو اس کا دونوں پارٹ کو یوز کر سکتے ہو یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے بٹری سے تھوڑا سجا ہے سیلو ٹیپ سے اسے آپ کو سیٹ کرنے پڑے گا کچھ اس طریقے سے آپ اسے چپکا دیں گے نا تو یہ بھی آپ کا ایک اورگنائزر بن کے ریڈی ہو جائے گا تو چلیے اس کے یوز کیسے کرنے والی میں آپ کو بتاتی ہوں دوستو اس کا یوز دیکھیں میں کرنے والی ہوں اس طریقے سے فریج میں آپ یہاں پہ اس طریقے سے سیٹ کر لیں گے نا تو آپ کا بہت سارا چیزیں جہاں آپ اس میں اگنائز کر کے رکھ سکتے ہو اور یہ دیکھنے میں بھی اچھا لائے گا اور بہت ساری چیزیں جہاں آپ اس کے ساتھ ایک ساتھ رکھ سکتے ہو فریج میں یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے میں نے اپنیر میں اپنا ہوا ہے CPF ڈالکھر اپنیرگا ہے جو جسے پسکتے ہیں پسکتے ہیں دے سے اپنیرگا۔ کسی اور سنسلی لگا ہے مزین مزین جزاعت لتہائیں ایسے پھر اپنیر کرتے ہیں لگا ہے کہ کمال کے آئے ڈیا ہے۔ اجیسے لگا ہے کہ آپ لوگ جلدو ہے۔ آپ لوگوں کو بہت یوچفول لگا ہوگا۔ اس طریقے کہ چومن لگا ہے، پانیر لگا ہے۔ کچھ بھی ایسے مسائلیں ہوتے ہیں۔ جو چھوٹے پکٹ ہم لوگیں ایک بار کھاتم کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے رکھیں گے تو آپ کا ارغنائجر بھی بن جائے گا۔ اور آپ کی فریج بھی 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 نہیں لگیں گے۔ اور بہت سارا زمان جو ہے جو ہے ہٹ سکتا ہے۔ اس طریقے سے نگا سکتے ہو تو کیسا لگا یہ ٹیپس ہیں ٹیپس آپ لوگوں کو بہت ہی اچھا لگیں کام کے لگے ہوں گے ہماری آج کی جوگلی ٹیپس ہیں فرنڈس وہ ہے اس طریقے سے دیکھئے کچھ لوگ ہر کسی کے پاس جو ہے نا دھاگے سوئی دھاگے رکھنے کا ارگرائجر نہیں ہوتا ہے تو وہ جو ہے اس طریقے سے دھاگے رکھتے ہیں اور اس طریقے سے رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے دھاگے جو یہ چھوڑ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے فستے رہتے ہیں جس سے کہ ہمیں بہت ہی زیادہ پریشانی ہوتی ہے کبھی کبھی تو ایسا اولد جاتا ہے نا اس طریقے سے اولٹ ہونے سے کہ آپ چھوڑاتے رہی ہے آپ کو جو ایک دھاگے کی ضرورت ہے آپ کو سارے جو ہے ایک ساتھ الجے ہوئے ملیں گے آج میں آپ کو اسے بہت ہی اچھا سا ارگنائج کر کے دکھاؤں گی جس سے کہ آپ کو اس طریقے سے مسیاں نہیں ہوگی اور بہت ہی اچھے سوئی اور دھاگے کو بہت ہی اچھے سا ارگنائج کر سکو گے تو آپ کیسے کرنا ہے دوستو یہاں پہ دیکھیں میں سب کو پہلے نکال دے رہی ہوں اس میں جیتنے بھی سوئی ہے نا اسے سب کو ہٹا لیجئے پہلے اس طریقے سے ٹھیک ہے سوئی فیols لگے گے دوستو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹٹے ٹھیکڑے کر کے آپ پورے ڈبڑے میں ہے اس طریقے سے 剋 بھی دیکھیں اپ کو اچھا لگے گا پسند آنے والا ہے اس طریقے سے دیکھیں میں سب میں لگا دے رہی llevارو اس طریقے سے دیکھیں میں سب میں ہیں اس طریقے سے کر لیا اسی جو CP mehr الب Parents اس طرح سے ہٹا جائیں اور اس طرح سے پھر جاتے ہیں اس طرح سے پھرنچہ دے ہیں اپنے جگہ پر سٹ رہیں ۔ جب بھی آپ کھولیں گے ڈبے آپ کو اسی طریقے سے ارگنائز ملے گا نہ ہی علاجنے کا ٹائم لگے گا نہ ہی کچھ کرنے کا بہت ہی اچھے سے سیٹ رہے گا آپ کو دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اس طریقے سے میں نے سب میں کر لیا ہے تو فرنڈز یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے کر دیا اب یہ جو ہے آپ کا نہ ہی کبھی کتنا بھی وہاں پیسے ہلا لیجے یہ آپ کا نہ ہی گیرے گا نہ اولچے گا ایسے ہی اس میں سیٹ رہے گا آپ کو جب بھی اسے نکالنا ہے آپ اسے ہی اچھ کیجئے اور آپ اسے اس طریقے سے پھر سے رکھ دیجئے تو کیسا لگا یہ ٹیپس آپ کو جب بھی آپ دیکھیں بار ہی آتی ہے دوستو اس طریقے سے سوئی جو ہے اسے رکھنے کی اورگنائز کرنے کی تو آپ کیا کرجئے یہاں پہ آپ چھوٹی سی ٹکڑی ایک اور لے لیجے اس طریقے سے ڈیبل سائیڈ ٹیپ کے یہ دیکھیں آپ کیا کرنا اسے جو ہے اس کے ڈھککن میں جو ہے یہاں پہ اسے لگا دینا ہے اب جدنے بھی سوئی ہے آپ کے پاس آپ سب اس میں اس طریقے سے اس میں چپکا دیجئے اب یہ سوئی نہ ہی کمی گیریں گے نہ اُلچیں گے نہ گھوم ہوگے یہ جو ہے اس میں ایسے ہی آپ کو ہمیشہ چپکا ہوا ملے گا جب بھی آپ کو یوچ کرنا آپ اسے یوچ کر لیجئے اندین جو اس طریقے سے ڈھککن بند کر کے رکھ دیجئے اب آپ اسے کتنا بھی ہلا لیجئے دوستو یہ نہ ہی گیرے گا اور آپ کے سوئی جو ہے ہمیشہ اسی طریقے سے آپ کو ایک ہی ساتھ ملے گا تو کیسا لگے یہ ٹیپ سینٹیکس آپ لوگ جرور بتائیے گا آسر کرتے ہیں ٹیپ ساپلے کو بہت ہی اچھا لگا دوستو ہی ہماری آج کی جوگلی ٹیپ سیب ہو ہے اس طریقے سے جھاڑو سے جھاڑو جو ہے ہمارے گھر کا ڈیلی کا حصہ ہے اور اگر ہم لوگ اسے گھر کی ساپ سپائی کرتے ہیں تو اسے بھی ہمیں ساپ کرنا بہت ہی جیدہ جروری ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے دوستو کہ جھاڑو جو ہے نا کسی جو جو جھاڑو لگانے سے ہمارے جھاڑو بہت ہی جیدہ گندے ہو جاتے ہیں تو ٹائم ٹو ٹائم اسے ساپ کرنا ہی بہت ہی جیدہ جیدہ جروری ہو جاتا ہے تو فرنٹ آج میں آپ کو بہت ہی جی ساتھیپ سینٹیکس بتا رہیں جسے کہ آپ اپنے جھاڑو کو دم دمینٹوں میں چمکا سکتے ہو آپ کو کیا کرنا ہے فرنٹس یہاں پہ دیکھئے میں نے لے لیا ہے کپٹے دھونے ملے جو سرف ہوتا ہے اس کا ایج کریم ہے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے میں نے تھوڑا سا لے لیا ہے اب اس میں میں ڈال دیگی یہ دیکھئے اب اس میں ڈال دینا ہے تھوڑا سا ہاتھ پی اس سے جو ہے آپ کو جیدہ رگڑنے کھسنیک جرورت بھی نہیں پڑے گی اور آپ کا جھاڑو جو ہے فٹا فٹ سے کلین ہو جائے گا یہاں پہ دیکھئے میں نے لے لیا ہے اب کیا کرنا ہے دوستو اب اس سے جو ہے اس پہ آپ پانے ڈال دیجئے تھوڑا سا گیلا کر دیجئے جھاڑو کو اب اس سے جو ہے آپ کو ایک سی ڈائریکشن میں سے اس طریقے سے یہ صرف کرنا ہے آپ کو ایسے اُلٹا کریں گے نا تو آپ کو پور سکتا ہے آپ کے جھاڑو اس بات کا دھیان ضرور رکھئے گا صرف آپ کو اس طریقے سے ساپ کرنی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے کریں گے نا تو آپ کا جھاڑو سے بہت اچھے سے پھٹا پھٹ سے کلین ہو جائے گا یہاں دیکھیں تو دھیان ضرور بس آپ کو ایک سی ڈائریکشن میں کرنا ہے آپ دیکھیں ہمارا جھاڑو جائے بہت اچھے سے کلین ہو چکا ہے دیکھیں کتنی زیادہ گندگی نکال دیا اس سے اس طریقے سے آپ اپنے جھاڑو کو پھٹا پھٹ سے کلین کر سکتے ہو بینا کسی رگڑے گھی سے ٹیپس میں ٹیکس آپ کو ضرور بتائیں گے ٹیپس بھی آپ لوگ کو اچھے لگیں گے ویچھکو لگے ہوں گے